اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام کرکٹ ہماری جان آپ کا میزبان محمد انس خان حاضر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنے مہمان سر بکر آشمی کے ساتھ آرے ہماری بات جو ختم ہوئی تھی لاسٹ اپیسوڈ میں وہاں بات کر رہے تھے ٹاپ فورٹین کی تو آج آغاز رہی سے کریں گے حرم چاہیں گے اس حوالے سے سید بکر صاحب اپنی ماہرانہ رائے دیں اور بتائیں کہ ٹاپ فورٹین کونسی ہوں گی جیسے کہ آپ بھی ہم پیشلی اپیسوڈ میں اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اچھی فریورٹس ٹیم میں ہے جو اس پر ورلڈ کپ کی موڈلی ٹوئنٹی میں ایک تو پاکستان ہے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ فائنل میں پہنچے اور جیتے اس کے علاوہ جیسے آپ بات کر رہے انڈیا کے انڈیا بھی امید ہے کہ سیمی پائنلس ٹیموں میں شامل ہوگی اور اسی طریقے سے انگلینڈ ہو سکتی ہے اور اسٹریلیا ہو سکتی ہے یا پھر مجھے سلائٹلی تھوڑا نیوزرینڈ کا بھی لگتا ہے کہ وہ سیمی پائنل میں آ سکتی ہے نیوزرینڈ کے حالے سے اگر میں کہوں کہ ان کی بولنگ شاپ بہت اچھی تش میں نہیں ہے بہت اچھی ریدم میں نہیں ہے انہیں دیکھیں مجھے ربی ان کے بولر سے مجھے ٹرینڈ گول تھے اور آلٹ تھے مطلب وہ اس تش میں دکھائی نہیں ہے اچھا آپ کے بات بلکل صحیح ہے لیکن اس پر تھوڑا سا فرقی ہے کہ اس وقت اب جو میچز ہیں وہ پوری کے پورا ورڈ کپ آسٹریلیا میں ہے نیوزرینڈ میں نہیں ہے نیوزرینڈ کی جو آسٹریلیا کی فچس میں پرفارمنس ہے ایس کمپیر ٹو ادر آپ کے پاس جو ہے جیسے کنیل کنٹریز ان کی بہت شاندار رہی ہے اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جو آسٹریلیا میں بھی جو ورڈ کپ ہوا تھا اس کے فائنل میں بھی 2015 میں آسٹریلیا اور نیوزرینڈ ہی جو تھے وہ فائنلس تھے تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیوزرینڈ کو بھی یہ ایج حاصل ہوا کنڈیشن کے لحاظ سے بھی کرایمٹ کے لحاظ سے بھی اور پچس کے لحاظ سے بھی کیونکہ یہ دونوں ذرا فیملیر ٹیم ہیں سمیلر ٹیم ہیں قریب قریب ہیں تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں اور ابھی آگے درہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اورول ٹیم پر فارمس کی درہ پیچھے گانے پیچھے گانے درہا سلائیڈ سلائیڈ جرائیڈ ہے ہاں یہ اورول ٹیم پر فارمس ہمارے پاس ایک سکور کارڈ میں موجود ہے جس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اب تک جو سات ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان میں دو ٹیم ایسی جس کا مجھے سکتے ہیں بدقسمت ٹیم ہیں جو انہوں نے ایک بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا اور وہ ہے نیوزرینڈ اور ساؤتھ ایک اچھا خواہد بات یہ کہ ان دونوں نے اوڈی آئی کا ورلڈ کپ دیتا ہے یعنی یہ بڑا افسوس ہوا کہ اتنی بڑی ٹیمز اتنا بڑا نام ہے اتنے بڑے کھلاڑی لیکن ورلڈ کپ نہیں جیتا ہم اسی میں اتخابت بات ہی ہے کہ اگر ہم اسکول کو دوبارہ کارٹ کو دیکھیں تو اس میں ویسٹر ڈی وہ باہت خوش قسمت ٹیم ہے جو دو دفعہ فائنل میں پہنچی دونوں دفعہ جیتی ہے لیکن اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ نام ہے وہ ہے سری لنکا کیونکہ سری لنکا وہ تین دفعہ فائنل میں پہنچنے کے اداز ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ جیتے یا نہیں جیتے اس کی ایک خواہشت ہوتی ہے اور میں فائنل تک جاؤں تو سری لنکا کو یہ اداز اثر ہے کہ وہ تین دفعہ ورلڈ کپ کے فائنل پہنچی اور ایک دفعہ جیتی ہے اور دو دفعہ وہ ہاری ایک دفعہ پاکستان نے اس کو شگز دی خاص بات جو میں پورے اپیرنس کی بات کر رہا ہوں اس میں سب سے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آٹ ٹیم میں آپ کو نظر آنے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ٹیم نہیں ہے جس نے ساتھ کے ساتھ ورلڈ کپ کھیلے ہیں یہاں پر بھی یہ خاص بات ہے جیسے ہمارے پاس اخوانستان کی ٹیم ہو گئی اسکوٹ ٹینڈ کی ٹیم ہو گئی نمیبیہ کی ٹیم ہو گئی تین کا ٹیم ہے انہوں نے پورے پورے ورلڈ کپ نہیں کھیلے اور اس خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اچھا جی آگے چلیں اس کے بعد موس تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر سب سے زیادہ رنس جس کے ہیں وہ سرلائنکر کے مہینہ جہورد ہے بہت بڑا نام ہے یہ بہت 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 نام ہے اور اچھا خاص بات ایک اور یہ ہے کہ واحد پلیئر ہیں جن کے ایک ہزار سے زیادہ رنے کسی اور پلیئر کے اس وقت ورلڈ کپ کی اسٹی میں تی ٹی ورلڈ کپ کی اسٹی میں ایک ہزار سے زیادہ رنس نہیں ہے اچھا ایک خاص بات ہے یودھو بھائی جو اگر آپ اس میں نوٹ کریں کہ جو ٹاپ ٹ کپ ٹس سے وڈی ملا어요س� ہے اگر شویف ملک پاکسی تیم میں شامل ہوتے تو یکین ہے شویف ملک بھی دوہدار اسٹی تک یہ کیں کہ ہیں تو یکزی took boy گ Sawed ملک بھی شامل ہے جی بھر اس میں ایک اور خاص جل بات ہے آپ کو جو نظر آرہی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے خاص بات جو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کھناڑی جتنے اس وقت موجود ہیں ضروری نی کے جو ٹاپ ٹا ہے ٹاپ ٹا سے بھار والی کھڑانے بھی آگیا سکتے ہیں اچھے سکور کر کے آسکتے ہیں کیونکہ دو سو یا ڈھائی سو رن تقریباً تقریباً پینچار پر سو آرام سے بنا ہی لیں گے جتنے میٹس چلنا اس حساب سے اور جتنی تیزی سے رن بنتے ہیں سپیشلی یہ زیادہ فائدہ اوپنرز ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جو نام نظر آرہے ہیں اوپنرز ہیں یعنی نمبر 1,2,3 پہ بیٹنگ آنے والے موجود ہیں اور یہ زیادہ تر ہوئی ہیں کہ جن کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے وہ مجدے کھینے کے تو یہ پرحوم کر لیتے ہیں آگے چلے کر ہم سکور اس میں ایک میں تو یہاں پر آرہا ہائیس پکٹ ٹکرز اور اس میں پھر وہ ہی بات آگئی کہ جو نمبر 1 ہے وہ تیکنی کے لیے نہیں ہونا چاہیتا شاکیب الہسل کی نو وقتیں آپ کے پاس وہ ہیں جو انہوں نے تیوہدار اکیس کے ورڈ کب میں ہماری ایک اپیسوڈ میں پہلے آپ دیکھ چکے کہ دوہدار اکیس کے ورڈ کب میں انہوں نے نو وقتیں ٹوالی فائنڈ میں حاصل کی تھی ٹیکنیکلی ان کے وقتوں کے طرح بتیس بنتی ہے میں ایک ترخواست کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کی کرکٹ بہت بھی اچھی ہے ہم آپ کی کرکٹ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم یہاں حقیقت کی بات کریں حقیقت آپ بھی اس بات کو مانیں گے اور یہ تسلیم کریں گے یہ ہی ہے کہ شامل نہیں ہونا چاہیے اس سے ہٹ کے بات کریں ہمارے بھائی ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ سے کھیل کر آپ کی کرکٹ کو دیکھ کر آپ کی کرکٹ نے بڑے بڑے نام ہے تو یہ بس سوچئے گا کہ ہم آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں بات کرکٹ کی ہو رہی ہے کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے ٹیکنیکلی بات یہ کر رہے ہیں کہ مین رون کے اکلاڑیوں کے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے وہ الگ ہو نہیں چاہیے جیسے ان کے پوائنٹس وہیں تک روک جاتے ہیں اور پھر مین سے نئے کاؤنٹ کی جاتے ہیں جیسے ہم نے اپیشل اپیسوڈ میں بات کی تھی اور اس سے سلم ہماری اپیسوڈ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر ہم نے بہت بڑا کوسٹیں بھی اٹھایا اور ہم نے آگے ریکویس بھی کی پی سی بی کے چیئرمند رمیز راجہ ساہب سے کہ آپ اس پر آگے ہماری بات پہنچائیں اور اس چیز کو ٹیکنیکل ہی ختم کروائیں کہ کوالیفائیل راون کے جو پرپورمنس ہی انڈیویل پرپورمنس ہی اس کو مین راون کے کھلاڑیوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے وہ نوڑا ان کو آٹھ میچے ملے آئے اور ابھی جو مین راون کے ٹی بے ان کو سکھ پانچ میچے ہیں اوہ ہمیں کہ آواز ہماری بات پہنچ گے ہوں آگے چلے اس کے بات دیکھیں یہاں پہ ہم کچھ بیٹنگ ریکوارڈ دیکھ لیں جو ٹوہر اور ٹی ٹوہنٹی کے ہیسٹری کے اس میں سب سے ایک اور انٹرسٹنگ نام جو ہے ہائیسٹ ایبریج کی بات کریں گے جو مینیمم دس اینک میں نام آ رہے وہ کوالی کا نام آ رہے جو 76 کی انہوں نے ایبریج سے کھیلا ہے 76.8 تقریب 77 لیکن یہ ہے کہ وہ 212 سے 221 کے ورڈ کپ کے دمیان کی بنتی ہے اس ٹرائک ریٹ اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ دو دفع جو ٹی ٹوہنٹی ورڈ کپ چیتا ہے اس میں پھر یہ تیزی سے سکور کر دیتے تو ہائیسٹ ٹرائک ریٹ ہیسٹی فور کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے یہ بیٹنگ کی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے بیسٹرنیس ان کی جیت میں ان کا بڑا کردار رہا بہت اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پی ایس ایل کی یہ بہت شاندار پلیئر بھی رہے اور اسی وجہ سے ہمارے یہ جیسے کہنا چاہیے کہ قومی ہیرو کے طور پر جانے ہیں ہمارے سوفیر بھی یہ گرگٹ گئے ہیں دیرین سیمی نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا تھا کہ جب دوسری ٹیموں نے پاکستان آیا ہمارے کٹی آیا کہ نہیں کہ ہم نہیں آئیں گے سیمی آئے اس کے بعد پھر باگٹی میں ہی آئیں بلکل اور انہوں نے پورا سپورٹ کیا تھا اور وہ آپ جانتے ہیں کہ پشابر ظلمی کے ساتھ اچھائے موسٹ ہنڈڈڈز کی بات کریں گے یونیورسل بوس کا نام آپ آپ مس نہیں کر سکتے موسٹ ہنڈڈڈز کی بات کریں گے موسٹ ہنڈڈز کی بات کریں گے یہ تی ٹویٹی وڈ کپ کی بات کریں گے کوئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے ہم انٹرنیشن کی بات نہیں کریں موسٹ ہنڈڈز کی بات کریں گے موسٹ ہنڈڈز کی بات کریں گے تو پھر بان سے کہ کرس گیل کا نام آتا ہے 63 ان کے سکس ہیں اور اگر بات کریں گے ہائیس پارٹنیشپ کی 166 سرنگ کی پارٹنیشپ گئی یہ تی ٹویٹی بے بھی سوار ہیں 166 سرنگ کیا سکتا ہے ہماری بھی قریب ترین ہے انڈیا کے خلاف بہت دون نہیں ہے لیکن اگر ایک اتب ہو رہا ہوں تو شاید ہم اور آگے چلے بلکل بلکل بلکہ ہونہ نہیں چاہیتا کہ انڈیا اگر 167 سکور کرتا تو ہم 167 سکور کرتا تو ہم 167 ایک ہی پہلی ویگٹ پر بازوان اور بابر بنا لیتے تو چاہ ہم ترخواس کریں بھائی انتفاہ 170 کیجئے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر ہم ہرائے آپ کو آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے یہ ہم تسلیم کر چکے ہیں آپ رہی شرما راتکولی آپ نمبر ون ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہرائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کتنے اچھے ہیں دنیا کو ثابت کر سکیں کہ ہم نے بڑی ٹیموں کو ہرا کر ورڈ کپ جیتا ہے بلکل اور اس میں ایک اور خواہد ہو جتا ہوں جو محمد الرزمان اور بابر آدم نے سکور کر کے جیتا تھا دو ہزار ساتھ میں پاکستان نے 152 رن پر آؤٹ ہو کے ورڈ کپ ہارا تھا تو یہ حساب بھی پاکستان میں چکتہ کیا کہ دو ہزار ساتھ میں ہمارا جو 152 سکور تھا اسی 152 سکور کو بنا کر ہم نے انڈیا کو ہرایا دیا اس میں ہائیس پارٹنرشپ کی بات کریں گے یعنی جو بھی بات کریں گے تو رنس ان ٹورنیمیٹس جو آپ کے پاس 319 رنس کسی بھی ایک ٹورنیمیٹ پر بنانے کب تک اعزاز حاصل ہے سکور کی بات کریں گے تو یہاں پر پھر بانس انگین برینڈم مکلنم کا نام آتا ہے ان کا ذکر کیا کہتا 123 رن کی انہیں ان کھیلی تھی صرف 58 بات پر اور یہ 2012 میں انہیں کھیلاتا مکلنم کی کیا ہی بات اس پر ان کا بات کرتا ہے ایک اور بڑی مکلنم کا ایک ریکارڈ جو میرے ذہن میں ہے کہ ٹرپل سینچری ٹرس مچوں میں جتنے کھلاڑیوں نے بنائی ہے ہنیف محمد کے لابا دوسرا نام جس نے 2nd inning میں جسے کہنا چاہیے ٹرپل سینچری بنائی ہے وہ برینڈم مکلنم کا نام ہے واقعی جتنی سینچری بنائی ہے وہ پہلی انگ میں بنائیں گے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی انگ میں آسان ہوتا ہے بلکل آسان ہوتا ہے پچھ بھی آسان ہوتی ہے لیکن ٹرس مچوں میں جتنے دن آگے بڑھتا ہے پچھ خراب ہوتی ہے اور رنس کرنا بہت پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے وہ ہی تڑھ سٹا ہے جو واقعی بیٹسمن ہو تو دو ہی نام اور برینڈم مکلنم کا آت ہے جنہوں نے 2nd inning میں ٹرپل سینچری سکور کی بنا پہلی انگ میں تو واقعی انگ میں باقی انہیں سکور کیا ہے اچھا باقی اس کے بعد دیکھیں کہ اندام آ رہا ہے تو 117 رن گریس گیل نے بنائے ہیں چھاندار اور اس کے لابے ایک سیل جو اس وقت ابھی شامل ہے انگلینڈ کی ٹیم میں 116 رن نوٹ آؤٹ انہوں نے سکور کیا تھے اور یہ انہوں نے ورسس سر لنکا 2014 میں بنایا تھے اچھا پاکستان کی جانب سے اگر کسی کی سنچری ہے تو احمد شہداد کی احمد شہداد انفرشنیٹی وہ ہمارے ٹیم میں نہیں ہیں لیکن ان کے 111 رن ہیں احمد شہداد کی ایک اور خاص بات ہے کہ تینوں فارمیٹ میں سنچری بنانے کا احزاز بھی بلکل بلکل بڑا ریکارڈ جس طرح انہوں نے احزاز حاصل کیا احمد شہداد نے اور پھر یہ ریکارڈ آپ جانتے ہیں بابر آزم کے پاس بھی آجاب انہوں نے اس طرح بنایا ہے اسی طرح تمیم اببان نے 130 رن بنائے تھے ورسس آپ کے پاس انہوں نے امان کے خلاف اور اسی طریقے سے 101 رن بنائے جوز بٹلر نے اچھا بٹلر اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک سب سے خطرناک تمام تینوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ جوز بٹلر یہ ناصرف اس وقت سب سے خطرناک بیٹسمن بھی ہیں اور جب یہ چل جاتے ہیں تو پھر سامنے کوئی نہیں جاتے اچھا آنگے سوریش راہینا جنہوں نے 101 رن بنائے اور اس کے بعد خیز گیل جنہوں نے 100 رن بنائے اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دو سنچریز اگر بنانے کا کسی وقت تو نام صرف خریز گیل کا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر معلومت نظر آ رہے ہیں آنگے اگر ہم چلیں گے تو بولنگ کی اتروں خاص بات کی بات کریں گے پھر وہی بات آنگے تک مزر کی بات کریں گے اچھا بات کریں گے تو ساموال بدری 30.5 کی کی بات کریں گے اپ کے بات کریں گے سمین نرائنگ کے 5.17 بات کریں گے جبوں بلکل ورنہ تو بیٹسمن تو کسی صورت چھوڑتے ہی نہیں ہے کسی خراری بولر کو کمس کرنے وہاں سے ایک اور میں لازمی کوئی چوکا یا چھککا لازمی ہوتا ہے تو اگر یہاں پر سنیل نرائن کے بات کریں تو شاندار ان کے جو ایک اونوی ریٹ ہے جو انہا در آ رہے ہیں بیٹس بولنگ فگر کے بات کریں تو اجندہ مینٹس کی ہے جنہوں نے چھے کہتے ہیں آٹھ رن دیکھے چھے وکٹے حاصل کی ہیں اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جو ان کا سب سے بیسٹ اور کسی بھی فراری کا نہیں ہے چھے وکٹے چھے ٹیم چھوڑی ہو سامنے پہنے چھے وکٹے بہت بڑی بات اچھا اس پہ ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ سب اوور چار ہوتے ہیں یا دیکھیں تو ٹی ٹوئنٹی میں اوڈیار میں تو ان کو دس اوور ملے اور آپ کو بتا ہے ٹیس میچ میں تو انلیمٹیڈ اوورز ہوتے ہیں خاص بات کیا ہے کہ کرم بال یہ ہی لے کر رہے ہیں خاص بال جو ہی لے کر رہے ہیں جو فنگر سے کرتے ہیں تو انہوں ہی اس کو ڈیوز کروایا ہے کافی انہوں نے ٹگنی کا ناشت نہ چاہیا تھا مجھے یاد اچھی طریقے سے انڈین پلیئرز کو بھی اور دنیا کے باقی پلیئرز کو بھی اجندر منڈرز بہت بڑا نام رہا ہے سوال سے موسٹ بکٹے کا ٹورنیمنٹ کی بات کریں گے یہ پھوئی پھوئی نام آ رہا ہے ہرہ سنگا کا 16 وگٹ 2021 میں ٹیکنکلی ان کی دس وکٹے ہیں واقعی چھے وکٹے تو انہوں نے کالیفائی ڈران میں حاصل کیتی جو نہیں ان کی کاؤٹ ہونی چاہیتی ہیں آنگے ہم بات کریں گے کہ فیلٹنگ کی ہمارے سکرم دیکھیں گے تو موسٹ ڈیسٹنسل میں بہت بڑا نام آ رہا ہے جنہوں نے انڈینی کا عیدت میں انڈیا نے وڈ کپ جیتا ہے 2007 اور پھر دیگریٹ دھونی دیگریٹ دھونی ساکھے بڑھے کم میں اور لویس ٹیم ٹوٹل جو رہا نیدھل ٹلینڈ کا سرینڈنگ کا وڈی آئی وغیرہ میں بھی یہ کام کرتے نائیں ڈیسٹنسل میں بھی یہ عیدت میں اس کا تیس مچ میں بھی ہے انڈیا خلاف ایک ہندڈ پلس کیے تھی 9.52 رنقے تھے 925 رنقے تھے جسوریہ کے 340 رن تھے ہ مہانامہ کے 225 رن تھے اور یہ بھی ایک بالریکارد تھا بلکو ڈیٹ پیشت نہیں جس پہ انہوں نے کھیلا تھا اور انڈین بولرز کو جاتا تھے اب پھر بندے میں بہت بڑا سکور کیا انہوں نے بندے میں بھریکارد ان کا تھا اور پھر اس کے بعد آگے رہا انہوں نے 425 بھی بنایا پھر اب 441 ریکارد اس کے پاس اور اس کے پاس ہی اگلند کے پاس ہے ملوس پر کرنچ جو آپ کے پاس آرہے ہیں اور یہاں جسو سے بات کریں گے تو سری ننکا آپ کے پاس بات کر رہے ہیں سری لنکا نے اسل کی وس کی گئے دول دار ساتھ میں 12 وحتر رن سے اسی کی بات ہوگی جو جس میں 260 رن راستے ہیں ہائیس میچ ایگریگیٹ کی بات کریں گے تو 459 رن بنے بارہ وکیٹ پر یعنی انگرینڈ اور سری لنکا ساؤت افریقہ نے آیا اس کا مطلب ہے دوروں نے آرام سے 2200 رن تو ایسے سکور کی گئے جیسے کوئی اوڈیا یا تیس میں ٹی ٹوینٹی میں کرنا آسان کام نہیں ہوتا وہ بھی وڈ کپ میں اور لویس میچ اگریگیٹ کی بات کریں تو نیدھر لینڈ ورسس سرلنکا میں آ رہا ہے سیونٹی نائن آپ کے پاس کے اگریگیٹ میں یہاں پر ایلیمنٹ بکٹس گر گئی سب سیونٹی نائن رنز پر تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے رفیلٹی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ وہ ریکارڈ سے جو ہم نے ٹی ٹوینٹی ہسٹری کے حوالے سے بیان کیے اور پچھلی اپیسوڈ سے اس کا تعلق ہے جنہوں نے ہماری پچھلی اپیسوڈ نہیں دیکھئے وہ لازمی ہماری پچھلی اپیسوڈ دیکھیں جس میں ہم نے من اوپ دی میچ کی بات کی ہے ہر ٹورنمنٹ کے یعنی ٹی ٹوینٹی کے فائنل میں کون رہا اور ہم نے پلیر اوپ دی ٹورنمنٹ کی بات کی ہے کہ کون کون رہا یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اب تک ہم نے بات کی دوہدار ساف سے لے کر دوہدار اکیس ورلکپ جو اگلے ہفتے شروع ہو رہا ہے دوہدار بائیس تو ہم اس وقت تک کے لیے چاہیں گے اجازت اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں صرف ایک ہی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سر یونس خان لائک شیئر سبسکرائب کیجئے السلام علیکم